السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریفت سے ہوں گی میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ زردہ آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنے سو ماننے رہے تو کیسے ہیں آپ دوستو تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے بادل بھی بنے ہوئے ہیں تو آج سارا دن بادل رہے ابھی سورج نکلا ہے تو ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ بیگم صاحبہ ترہی کا کام کر رہی ہیں دیوار کے ساتھ پمپ کے ساتھ وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو زیادہ سے آج شیئر کیا کریں بیگم صاحبہ تو آج نراض ہو گئی تھی کیونکہ مستری صاحب ایک دن آتا ہے دو دن نہیں آتا تو آج موسم خراب تھا باہر کا پلستر کرنا تھا کہیں بارش آجاتی تو مسئلہ تھا اس لیے وہ واپس چلا گیا پھر ہم ترہی بھی نہیں کر سکے تو اس کے علاوہ ہمارے جو کل کا کام تھا باتروم کا ڈیزائن وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے فرنٹ والا خوبصورت ہے تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ ترہی کر رہی ہیں آپ سے بھی ملواتے ہیں تو بیگم صاحبہ نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے میں بھی تھوڑا کام پہ گیا تھا میں بھی تقریباً دو گھنٹہ پہلے آیا ہوں تو یہ مٹی لگائی ہے نیچے یہ پوری دیوار کے سامنے بائک سائیڈ میں یہ ہمارا جانوروں کا جو باڑا ہے اس کی بائک سائیڈ پہ ہم ترہی کر رہے ہیں خوب پانی سے کیونکہ جب ہمارے پاس جو پمپ ہے وہ شمسی توانائی والا ہے جب سورج نکلتا ہے تو ہم پانی لگا سکتے ہیں تقریباً دو بجے تک بادل خوب رہے بارش بھی نہیں آئی لیکن ہمارا پمپ بھی نہیں چاو سکا تو کل کا جو کام ہمارا ہوا تھا یہ دیکھئے یہ سیڈ میں ابھی بھی بادل موجود ہیں تو بیگم ساہباد یہ ہے نا وہ اسلام علیکم آج ترہی خود کر رہے ہیں آج میں ترہی خود کر رہی ہیں یہ بھی مستری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہر روز ترہی کر لیتے ہیں نہیں نہیں میں کدر مستری کے ساتھ یہ دیکھئے بیگم ساہبا کے کام کہتی ہے مستری کے ساتھ ملے ہوئے چھٹی کھا لیتے ہیں جب پمپ نہیں چلے گا ہمارا تو ہم ترہی کیسے کریں گے ترہی کریں گے تو پلسٹر ہوگا پلسٹر کا کام پلسٹر پورا خراب ہو جاتا نہیں پھر بھی بادل تھے بارش کا امکان تھا پلسٹر ہم بارش میں نہیں کر سکتے باہر کا پلسٹر ہے تو اس لیے مستری صاحب نے آج چھٹی کی انہوں نے روک دیا کام یہ بائٹ سائیڈ میں بارش ہو جاتی تو پلسٹر پورا خراب ہو جاتا تو ساکے بھی پہنچائے ہیں اپنی امی کی ہیلپ کرنے کے لیے ایسے 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 ادھر سے شروع کرنا ہے یہ تقریباً ہمارا جو بائک سائیڈ ہے یہ چالیس سے پینتالیس فٹ لنبائی ہے اس کی دو کمرے ہیں ستارہ ستارہ فٹ کے ستارہ ستارہ فٹ کے ایسے سمجھ لے ساکے باپ کھیلو اور یہ جو ہے یہ ہمارا باتھروم کا ایکزاز فائن کا ہول سامنے نگر آ رہا ہے آپ کو تو یہ بھی میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی چھت تھاکہ اب آرام سے لگانا ہے پانی آرام سے ادھر چلے جاؤ ایک ہی جگہ نہیں دیوار میں پانی چلے جائے گا مٹی تو میں نے لگا دیا ہے نیچے تو پانی بائک سائیڈ میں واپس آ رہا ہے تو جب تک یہ ترائی کر لیں میں آپ کو جو ہم نے کل کام کیا تھا وہ ٹوٹل آپ کو دکھاتا ہوں تو چائے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے کیونکہ دو گھنٹے سے میں لگا ہوا ہوں جب سے سورج نکلا ہے تو اور ایک بات ہمارے واشروم کا جو ڈیزائن ہے فرنٹ کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے چھت بھی دکھاتا ہوں اوپر سے جو ہم نے اس کی لپائی کی ہے اور دو کمروں کی چھت کی دوبارہ جو لپائی کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں بیگم سہبا ساکر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ آپ نے پوری طرح ہی کرنی ہے میں بھی آیا یہ دیکھئے ہمارے واشروم کا فرنٹ سائیڈ یہ اوپر ہم نے دوہنا ٹائل لگائی ہے کشتی کے ساتھ جب پلستر ہوگا تو اس کا مکمل ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ تین ٹی آر لگے ہیں باقی ٹائل ہیں تو اندر سے بھی اس کا کام ہونا ہے ابھی کافی نیچے بھی اور یہ بھی چھت اس کی بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے وہ اگراز فین تو اس کے اندر بھی ٹائل لگا دیا ہے ہم نے ساکر بھی در آ گیا ہے اپنی امی کو دیکھا یہ ہمارا پمپ چلتا ہوا ابھی جب بادہ لاتے ہیں تو سلو ہو جاتا ہے تھوڑا ساکر بھو پر جا رہا ہے چھت آپ کو دکھانے کیلئی میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا تو یہ دیکھئے یہ ہمارے واشروم کی چھت ہم نے پکی چھت بنائی ہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل ٹائل لگائی ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو پلستر کر دیا ہے مسالے سے یہ دیکھئے تو ادھر ہم نے اس کا پرنالا بھی لگایا ہے پانی نکاسی کے لئے تو کافی مقبوط چھت ہوتی ہے یہ یہ ہمارے باڑے کی چھت جو ہم نے لپائی کی تو آئیے بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ کی طرح ہی کدھر پہنچ گئی ہے ہاں تو طرح ہی چال رہی ہے ہمارے اوپر پانی نہیں ڈالنا ہمارے اوپر پانی یہ دیکھئے بیگم صاحبہ کی کام تو زہید بھی اپنی امی کی حلق کر رہے ہیں ساکر تم نہیں یہ ساکر میرے ساتھ اوپر آ گیا ہے تو یہ دیکھئے بادلوں کا نظارہ خوبصورت بادل نظار آتے ہوئے موسم تو آج بھی خراب ہے شاید بارش ہو جائے اس لئے آج ہم نے پلستر نہیں کیا کیونکہ باہر کا پلستر ہے تو بارش سے خراب ہو سکتا ہے جو پچھلی بارش آئی تھی یہ دیکھئے نیم کتنی خوبصورت نظار آ رہی ہے اور باقی کے درخت بھی یہ بیری کا درخت ہے اور یہ نیم کا اور خجور کے ایدھر بھی یہ سائڈ میں بھی بادل بڑے بڑے بادل بنے ہوئے ہیں تو کبھی بھی بارش آ سکتی ہے دور کھیت نظار آتے ہوئے ایدھر دیکھئے یہ سورج سائڈ میں اور یہ سائڈ میں اور یہ ہمارا کیکر کا پودا بھی بڑا ہو گیا ہے ابھی یہ ہمارا خجور کا پودا ہے سامنے تو آئیے ساکیب چلتے ہیں نیچے ان کی ہلپ کرتے ہیں کوئی جلدی سے کام ختم ہو جائے چل آجو ساکیب آرام سے آرام سے آرام سے آجو 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 تو پانی پھر کم ہو گیا ہے بادل آ گئے ہیں میرے خیال میں آپ بند کرتے ہیں بیجم سہبا ایسے کریں نا تو انشاءاللہ سوپا اس کی طرح ہی دوبارہ کر لیں گے اور باد میں پلستر کریں گے یہ تھوڑا ابھی یہ دیکھئے پریشر خزام ہو گیا بادل آس آکے بند کرو جاؤ 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 بند کرو تو ہم بھی تھوڑا رشت کر رہے ہیں کیونکہ بادل آرام سے دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں سورج کے سامنے تو دوب چھاؤں کا کھیل جاری ہے اللہ خیر کرے گا تھوڑا آدھائے گھنٹہ باقی نکل جائے دن تو ہمارا کام ہو جائے گا باقی صبح کر لیں گی صبح انشاءاللہ موسم صاف ہو جائے تو چائے پی لیں بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں بسم اللہ چائے تو اچھی بنائیے بیجم سہبا موسم کی مناسبت تو آج بنا رہے ہیں ہم پالک یہ دیکھیں یہ تو بزاری پالک ہے جسے ہم اپنی زبان میں کھٹ پالک بولتے ہیں جو دیسی پالک ہے وہ ابھی تھوڑے ہی دنوں بعد ہم خود بیجائی کریں گے اس کے اپنی یہ جو سردیوں سے پہلے پہلے جو ہم ترکاری کا سسٹم بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی کیاری بنا کر تو اس میں آلو بھی ڈالیں گے بیجم سہبا اس میں آلو بھی ڈالیں گے تو آج میں بزار گیا تھا تو ادھر سے لے کر آیا مجھے نظر آئی پالک کیونکہ یہ آج کل یہی بک رہی ہے بزار میں دیسی پالک کو بھی دے رہے تو میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے کافی کامٹس کی ہیں جعوید جعفری صاحب ہیں تو وہ انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مجھے سیعت و تندستی عطا فرمائے تو ہماری دعایں دوست آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو سیعت و تندستی عطا فرمائے اس کے علاوہ انڈیا سے ہیں جگہ سندو صاحب تو وہ تو ایک بار نراض بھی ہو گئے تھے مجھ سے کہ آپ ہمارا نام نہیں لیتے تو سندو صاحب بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں نام نہیں لیا جا سکتا مختلف قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو جب کھلے بیٹھ کر نام لیا جائے تو مزہ آتا ہے نام کا بھی تو آج آپ کا نام لیا انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کے جو بھی انڈیا میں دوست ہیں جتنے بھی میرے دوست انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو سب بلکہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو جگہ صاحب ہیں یہ انڈیا سے دیکھتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہماری سپورٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میں اپنی ویڈیو کے آخر میں بھی آپ سب کے لئے دعا گو ہوں جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں کوئی دوک دردہ آپ تک کوچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افصحابان میں رکھیں آپ میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیات儿 تنبتیت اتا فرمائے اور جو 비ولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سیاتھ مندر صالح اولاد پر تو آپ کی رشتے دار اور آپ کے دوست احباب آپ کیها ہمسائی سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افصحابان میں رکھیں اور جو بیرون ملک یا اپنے ملک میں مذہور بھائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سیعت اتن تشتہ فرمائے اور اپنی افتماعات میں رکھیں تو انشاءاللہ کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ